بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیاریت ہوں گے تو آج جب میں ریمڈی آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہونا یقین کریں کہ یہ ریمڈی آپ کے ہوش اڑانے والی ہے یہ ریمڈی نا آپ کی آپ کی سکن کو گورا تک بنائے گی ساتھ میں آپ کی سکن کو اتنا گلو دیگی نا آپ کی سکن ایک بیوی ٹیکچر جو ہوتا ہے نا بیوی سکن ہوتی ہے تو آپ کی سکن آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگی اس ریمڈی کے بعد اور یہ ریمڈی ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے اس میں کوئی ایسا انگریڈنٹ ایڈ نہیں ہے جو کہ آپ کی سکن کو حارم کرے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کافی لینا ہے ایک چمچ بھر کے کسی بھی کلین بال میں اس کے بعد آپ نے دوسرا انگریڈنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے چاولوں کا آٹا اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وائٹننگ کے لحاظ سے تو بہت ہی بیسٹ ہے ساتھ میں آپ کی سکن کو گلو بھی دیتی ہے آپ کی سکن کو پہ شائن لے کر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو چاولوں کا آٹا ہے نا آپ کی سکن پہ جو جھوریاں ہوتی ہیں چھائیاں ہوتی ہیں انہیں ریموو کرتا ہے آپ کی سکن کے ساری ملکو جیل یہ ریمڈی ختم کرنے والی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے گلیسرین گلیسرین تقریباً آپ نے تین سے چار ڈروپ ہی اس میں ایڈ کرنی ہے گلیسرین ہماری سکن کے لئے بہت ہی اچھا موسچرائزر ہے آپ کی سکن کو ایک تو گلو بھی دیتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی سکن پہ کوئی جمی ہوئی مل ہوتی ہے نا تو اسے اتارنے میں بہت ہی ہیل فول ہوتا ہے اور یہ ریمڈی اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں نا تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو پہ آئیں گے اور کومنٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ریمڈی یقیناً بہت ہی زبردست ہے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ میں نے خود اسے ٹرائی کیا ہے اسے خود دو تین بار استعمال کرنے کے بعد پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دودھ اگر تھنڈا دودھ ہے کچھا دودھ ہے تو آپ نے وہ استعمال کرنا ہے ورنہ جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ نے وہی دودھ استعمال کرنا ہے دودھ تقریباً آپ نے تین سے چار چمچ بھر کے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور یہ جب کریمی فوم میں آ جائے نا تب ہی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے یہ بہت ہی بیسٹ بہت ہی امدہ اور بہت ہی لا جواب ریمڈی ہے میں خود تعریف نہیں کر رہی لیکن جب آپ اسے یوز کریں گے اسے بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کریں گے نا تب ہی آپ کو شاندار اور زبردست ریزلٹس ملیں گے پھر ہی آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں نیچرل چیزوں میں بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اچھے تھی کسی سے مکس کرنا ہے اور اس کا مکسٹر تیار کر لینا ہے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ہنی اگر آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اپشنل ہے ورنہ ہنی جو ہے ہماری سکن کے لئے بہت ہی لا جواب انگریڈیٹ ہے یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز تو کرتا ہے آپ کی سکن کو سوفٹ بھی بناتا ہے اور آپ کی سکن کو گلو لے کر آتا ہے آپ کی سکن پر تو آپ نے تقریباً اس میں آدھا چمچ لازمی جو لوگ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اپشنل ہے اس کے بعد میں اچھے طریقے سے اسے اپنے ہاتھ پر اپلائی کر لوں گی اور پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اس کے ریزلٹس بھی شیئر کروں گی جب تک میں اسے اپنے ہاتھ پر لگاتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کر دینا ہے اور اگر میرے شیرم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فیملی فرین میں بھی ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تو یہاں پر میں اچھے تھے کہ اسے اپنے ہاتھوں پر لگا لوں گی ایک ہاتھ پر ہی لگاؤں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے فیس کو کلین کرنا ہے دھو لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہ ریمیڈی یہ پیسٹ جو ہے آپ نے اپنے فیس پر اپنی گردن پر لگا لینا ہے گردن کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں کیونکہ جب ہم کچھ ریمیڈیز خوبصورت لگے تو آپ کے ہی فیدے ہیں یہاں پر تقریباً میں اسے پندر سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی جب یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر نیکس ٹیپ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میں نے اسے اچھے تھے کیسے لگا لیا تھا اور تقریباً یہاں پر کافی ٹائم گزر چکا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ چاہیں تو وہ جو کچھا دودھ تھا آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا کر اپنے فیس پہ اسے مساج کر سکتے ہیں تقریباً پانچ منٹ اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے اسے تھنڈے پانی کی مدد سے ریموو کر لینا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ریزلٹس ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ میری سکن اتنی گلو کر رہی تھی وائٹ تو میں کہہ رہی ہوں بہت زیادہ وائٹننگ کا ریزلٹ دے رہی تھی بغیر کسی کریم کے تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ